تبادلہ جاری ہے سرنگر کے حکر سر علاقے سے بڑی خبر آپ تک پہنچا رہا ہوں اور بڑی خبر یہ ہے کہ یہاں پر فورسز اور ملٹنٹو کے بیچ گولیوں کا تبادلہ جاری ہے آپ کو بتاتے چلے کہ جہاں جنبی کشمیر کے زلہ شپیان کے کاپرن علاقے میں آج صبح سے ہی فورسز اہلکاروں کا محسرہ جاری ہے اور آج صبح سے ہی یہاں پر تلاشی کاروائی جاری ہے وہیں پر شام ہوتے ہی سرنگر کے حکر سر علاقے میں ملٹنٹو اور فورسز اہلکاروں کے بیچ جڑپ شروع ہوئی ہے یعنی سرنگر سنٹرل کشمیر کے حکر سر علاقے میں اس وقت پھوج اور ملٹنٹو کے بیچ گولیوں کا تبادلہ جاری ہے وادی کشمیر سے بڑی خبر آپ تک پہنچا رہا ہوں اور وادی کشمیر کے زلہ سرنگر کے حکر سر علاقے میں اس وقت پھوج اور ملٹنٹو کے بیچ گولیوں کا تبادلہ جاری ہے گولیوں کا تبادلہ جہاں شہر سرنگر کے اندر جاری ہے وہیں پر اگر ہم زلہ شپیان کی بات کریں گے تو یہاں پر بڑی خبر اس وقت گلستان نیوز پر آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جہر سرنگر کے حکر سر علاقے میں اس وقت پھوج اور ملٹنٹو کے بیچ جڑپ جاری ہے بتایا جاتا ہے کہ دوپیر کے بعد فورسز اہلکاروں نے اس علاقے کو محسرے میں لیا جس کے بعد علاقے میں موجود ملٹنٹو اور فورسز اہلکاروں کے بیچ گولیوں کا تبادلہ شروع ہوا جو کہ ابھی بھی یہاں پر جاری ہے گولیوں کے گنگر سے جہاں علاقے میں خوف دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے وہیں پر فورسز اہلکاروں نے علاقے کی اور آنے والے اور جانے والے سبی راستوں کو سیل کر دیا ہے شہر سرنگر سے بڑی خبر اکرسر علاقے میں ملٹنٹو اور فورسز اہلکاروں کے بیچ گولیوں کا تبادلہ گولیوں کے گنگر سے علاقے میں خوف دہشت اس خبر پر مزید تفصیلات فراہم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے سینئر ساتھی اشفاق گوھر بھی موجود ہے اشفاق کیا کچھ تازہ ترین تفصیلات سینٹرل کشمیر سے آ رہی ہے جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ ملٹنٹو اور فورسز اہلکاروں کے بیچ کچھ دیر قبل گولیوں کا تبادلہ شروع ہوا بلکل یہ ایچ ایم ٹی علاقہ ہے ہوکر سر کا شالٹنگ والا علاقہ ہے جہاں پر سیکیورٹی ایجنسیز کو یہ انٹلیجنس انپوٹ ملا تھا کہ وہاں پر مسلح نوجوان جو ہے وہ ہے اور ان کی در پکڑ کے لیے سرچ آپریشن جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا ایک خبر یہ ہے اور دوسری خبر یہ ہے کہ روٹین پیٹرول پارٹی جا رہی تھی جس پر فائر ہوا لیکن دونوں خبروں میں تصدیق شدہ خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ سرچ آپریشن کے دوران وہاں پر جو ہے وہ گولی چلنے کی خبر اس وقت سامنے آئی ہے اور بڑی خبر جو ہے اس وقت ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ دو راستریا رائفل کے ساتھ سی آر پی ایف اور جمہو کشمیر پولیس نے مشترکہ طور پر اس وقت آپریشن جو ہے وہ شروع کیا ہے ہوکر سر کے علاقے کے اندر جہاں پر ملیٹنٹوں کے چھپے ہونے کی اطلاع ملی تھی اور جو ہی پولیس سی آر پی ایف اور راستریا رائفل کی ٹیم اس علاقے کے اندر پہنچی جہاں پر ملیٹنٹ چھپے بیٹھے تھے تو وہاں پر فٹا 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 فائرنگ ہوئی ہے اور دونوں طرف سے تقریباً ابھی تک جو ہمارے پاس اطلاعات موصول ہوئی ہے دونوں طرفین کے بیچ زبردست گولہ باری کا سلسلہ وقفے وقفے سے لگاتار جاری ہے بڑی خبر جو اپنے ناظرین کے لیے ہم اس وقت بتا رہے ہیں وہ سری نگر شہر ہے اور یہ وہی علاقہ ہے جہاں اگر آپ دسمبر کا مہینہ ہی یاد کریں گے تو اسی علاقے کے اندر فائرنگ ہوئی تھی سی آر پی ایف کے جوان سے ہتھیار چھننے کی کوشش کی گئی تھی اور اس کے بعد ایک گاڑی کے اندر مسلح افراد نے فائرنگ کی تھی آج اسی علاقے کے آس پاس ہی ہے دوسری خبر آ رہی ہے اور دسمبر کے آخری دن چل رہے ہیں سال کا آخری دن آخری ایام چل رہے ہیں اس بھی سری نگر سے جو بڑی خبر اس وقت ہے وہ یہی ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیز نے اس وقت بڑے علاقے کو کارڈن میں لے لیا ہے کیونکہ ان کے پاس جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ ملیٹنٹ اس علاقے کے اندر چھپے بیٹے ہیں سرچ آپریشن کے دوران گولی چلی ہے جس کا جواب دیا گیا ہے تاہم ابھی تک کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے چونکہ موسم سرد ہے شام کا موسم ہے اب سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے اس آسپاس کے علاقے کو مزید کارڈن میں لے لیا گیا ہے اور ابھی اس سچویشن جو ہے اس پورے علاقے کے اندر کافی ٹینشن والی بنی ہوئی ہے امین اشفاق اگر ہم بات کریں گے پولیس کی جانو سے بار بار یہ بات دورائی جاتی تھی کہ کبھی شمالی کشمیر کے اندر بولا جاتا تھا کہ ملٹنسی اختتام پذیر ہوئی یہاں پر اب ملٹنسی یہاں پر زیادہ نہیں ہے کبھی وستی کشمیر کے اندر بتایا جاتا تھا لیکن اگر ہم ڈی جی پی دل باکسنگ کی بات کریں گے تو کالی انہوں نے ایک بات کئی صاف کی ہے کہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ اس زلے کے اندر ملٹنسی ختم ہوئی بلکہ ملٹنسی خود کوشش کر رہے ہیں جہاں پر انہیں موقع ملتا ہے وہاں پر وہ فورسز ایجنسیز کو نشانہ بنانی کی کوشش کر رہے ہیں بلکل آپ کی بات صحیح ہے اور اب پولیس کی طرف سے بھی بات جو ہے وہ کلیر کر دی گئی ہے پولیس نے اپنے ٹویٹرل ہینڈلر پر اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ لاوے پورا علاقہ ہے جہاں پر سیکیورٹی ایجنسیز اور ملٹنٹو کے بیچ جڑپ شروع ہوئی ہے لفظ انکاؤنٹر کا استعمال انہوں نے کیا اور اب یہ تصدیق کے ساتھ خبر سامنے آئی ہے کہ انکاؤنٹر شروع ہو گیا ہے اور یہ پورا علاقہ لاوے پورا کا علاقہ ہے جہاں پر اس وقت جڑپ جو ہے وہ شروع ہوئی ہے اب جہاں تک بیانوں کا حال آپ دیکھیں گے تو سن نبے کے بعد مجھے یاد ہے کہ مختلف فوجی سربراہ آئے بھی اور گئے بھی لگ بگ ہر ایک فوجی سربراہ کی طرف سے بہت بار اس طریقے کا بیان دیا گیا کہ ملٹنسی آخری حصہ سے لے رہی ہے اور اس کے بعد بیانات بدلتے گئے دو سو سے ڈائی سو کا فگر بھی بتایا گیا اور پانچ اگست کے بعد لگاتار یہ دعوے بھی پیش کیا گئے تھے کہ ملٹنسی آلموس ختم ہوئی ہے او جی ڈی بلی اوز کا نیٹ ورک ختم ہوا ہے لیکن لگاتار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرینگر کے اندر اس طریقے کی ایکٹیوٹیاں ہو رہی ہیں جہاں پر کافی دیر تک سقوط تاری ہوا تھا لیکن اچانک سے ملٹنسی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے ملٹن مومنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے پولیس کی پوائنٹ آبیو سے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ مان رہے ہیں کہ لگاتار کامیابیاں انہیں مل رہی ہے کیونکہ جو ملٹن بھی سرینگر کی اور آنے کی کوشش کرتا ہے یا سرینگر کے اندر اپنی اسٹیبلشمنٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے تو انٹیلجنس ایجنسیوں کو جو ہی بنک لگتی ہے تو ایک جوائنٹ کارڈینیشن کہتا ہے تو آپریشن کو چلایا جا رہا ہے جاتا ہے جس میں ملٹن کو مارا بھی جاتا ہے تو پولیس کا وائنٹ آبیو اپنی جگہ ہے لیکن زمینی صورتحال یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک انکاؤنٹر صرف تین مہینوں کے اگر آپ بات کریں گے تو ایک کے بعد ایک انکاؤنٹر آپ نہ صرف سرینگر کے آس پاس کے علاقوں کے اندر دیکھیں گے بلکہ شمال جنوب کے اندر بھی بڑے ملٹنٹوں کے مارے جانے کی بھی خبر آئی اور اس کے بعد یہ بات بھی ساملے آئی کہ کس طریقے سے ملٹنسی جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑی بھی ہے جمہ کشمیر کے اندر جہاں ایک طرف پولیس کی جانب سے یا فورسز اہلکاروں کی جانب سے انکاؤنٹر اس کو بڑی خبر کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے کامیابی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے وہی پر اگر ہم بات کریں گے ان داؤں کی جن داؤں میں یہ کہا جاتا تھا کہ تین سا ستر ہٹنے کے بعد وادی کشمیر کے اندر ملٹنسی پہ کابو پایا گیا ہے کتنا بڑا چیلنج ہے فورسز ایجنسیز کے لیے اور ان داؤں کے لیے دیکھیں بلکل سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے ہمیشہ بڑا چیلنج ہوتا ہے اور اسپیشلی جب سرینگر کا شہر اور جہاں پر اگر پرندہ بھی پر مارے تو خبر بڑی بن جاتی ہے ملٹنسی کا ہونا اور ملٹنٹوں کی موجودگی کا وہاں موجود وہاں پر ہونا یہ اندر ہی ایک بڑی خبر ہے اور یہی وجہ کہ جب ہم اس خبر کو بریک کر رہے تھے تو آئلن فانن میں انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس خبر کو جو ہے وقت کیری کیا ہے نمبر ایک تو یہ بات ہے اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ملٹنسی شہر کے اندر ہو یا گاؤں کے اندر ہو یہ بڑا چیلنج ہر ایک اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے چاہے وہ آمی کا اسٹیبلشمنٹ آپ مانیں سیکیورٹی فورسز کا اسٹیبلشمنٹ مانیں انٹیلجنس کا وہنگ مانیں ہر ایک کے لیے بڑا یہ کام ہوتا ہے کہ آخر کس طریقے سے وہ سرینگر تک پہنچے نورت یا ساؤت سے آ کر تو بڑا سوال تو ہے سیکیورٹی بریٹ اسے نہیں میں مانوں گا لیکن سوال بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں جب یہ دعوے پیش کیا جاتے ہیں کہ اوجی ڈبلی اس کا نیٹورک جی ختم ہو گیا ملٹنسی آخری سانسے لے رہی ہے لیکن یہاں پر ہر دن ایک انکاؤنٹر ہو رہا ہے ہر دن ملٹنٹ مارے جا رہے ہیں اور ہر دن نئی بات بھی سامنے آ رہی ہے جس کے بعد شاید ان سبھی دعووں پر اور ان سبھی سوالوں پر بہت زیادہ سوال بھی پوچھے جا سکتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وقتن پر وقتن پریسکان جس کے دوران سامنے رکھے جاتے ہیں اشفاق اگر ہم اس انکاؤنٹر کی بات کریں گے تو اس وقت شام کا وقت ہے اور آرریڈی جو وادی کے اندر سردی کا موسم ہے اور لوگ گروں کے اندر یا محلے میں ہیں کہ کس طریقے کے انتظامات کیے گئے تاکہ سیویلین ڈیمیج یہاں پر نہ ہو دیکھیں ابھی جو اب ڈیٹیلز اب آہستہ آہستہ کر کے امرج ہو رہی ہے دو یا تین ملٹنٹو کے چھپے ہونے کی خبر جو ہے وہ اس عمر آباد علاقے کے اندر آ رہی ہے نمبر ایک نمبر دو چونکہ موسم کا مزاج بدلا بدلا تھا صبح سے ہی اس کا اثر جو ہے وہ دن بر بھی ہم نے دیکھا تھا لیکن شام ہوتے ہوتے اب اسٹیبلشمنٹ یعنی جو آمی ہے سکیورٹی فورسز کے جوان ہے چاہے سی آر پی ایف ہو جمہو کشمیر پولیس ہو یہ جوائنٹ آپریشن چل رہا ہے باہر والی ٹیئر پر سی آر پی ایف اور جمہو کشمیر پولیس ہے اندر والی لیئر میں جمہو کشمیر پولیس اور آمی جو ہے وہ اکٹے آپریشن کو اس وقت کر رہی ہے اگرچہ سرینگر کے اندر بہت کم آرمی آپریشن ہینڈل کر رہی ہے لیکن ٹاپ آف دے اینڈ جو ہوتا ہے ہائر اینڈ پر جو ہوتا ہے وہ پولیس ہی کرتی ہے آپریشن کو لیکن یہاں پر چونکہ کیمپ بلکل پاس پاس میں ہے اس لیے وہ آمی بھی جو ہے وہ باہر اس وقت ہے ایریا کو سیل کیا گیا ہے اور اب تھوڑی دیر میں وہ ساری چیزیں یہاں پر لگائی جائیں گی چاہے وہ جن سیٹ ہو یا دوسری چیزیں ہو تاکہ ملٹن جو ہے وہ اس علاقے سے فرار نہ ہو سکے کافی وسی علاقہ ہے اور یہاں پر ریجننچل مکانات بھی بہت زیادہ ہے تو کوشش کی جائے گی جو لوگ اندر ہیں انہیں باہر لائے جائے جو باہر سے گھر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ اینڈ جن کرنا پڑے گا کیونکہ اب تھوڑا سا مشکت تھوڑی سی مشکت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو کرنی پڑے گی سیکیورٹی فورسز کو کرنی پڑے گی اور لائن فورسمنٹ ایجنسیز کو کرنی پڑے گی سیویلین کے پارٹ آف اوپر اشفاق آخر پر آپ سے جاننا چاہوں گا جب بھی کسی ڈسٹک میں یا کسی علاقے میں ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے انکاؤنٹر ہوتا تھا تو وہاں پر انتظامیہ کی جانب سے امن قانون کی صورتحال کو برکرار رکھنے کے لیے انٹرنیٹ سرویس کو جو ہے وہ موطل کیا جاتا تھا کیا شہر سرینگر میں ایسا کچھ انتظامیہ نے فیصل لیا دیکھیں ابھی تک میری جو اطلاعات ہے اس طریقے کا کوئی بھی حکم نامہ جو ہے وہ انتظامیہ کی طرف سے جاری نہیں کیا گیا ہے جس میں ٹو جی انٹرنیٹ پر قدگن لگی ہو یا ڈاؤن کرنے کی بات کی گئی ہو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں جب پوری طرح سے اسٹیبلش یہ پورا آپریشن ہو اس کے بعد ڈسٹک ایڈمیسٹریشن کوئی فیصلہ لے لیکن فیلحال سرینگر کے اندر اس طریقے کی کوئی خبر نہیں ہے کہ انٹرنیٹ کو ڈاؤن کر دیا گیا ہے لگاتار انٹرنیٹ چل رہا ہے اور ہمیں بھی سرینگر بھی رو اور دیگر ذرا سے جو خبر دلی آفیس کو مل رہی ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی انٹرنیٹ بھی چل رہا ہے لیکن جماع جو پولیس کا ہے سی آر پی ایف کا ہے آمی کا ہے وہ بہت زیادہ کر دیا گیا ہے کیونکہ بہت سارا علاقہ کھالی بھی ہے بہت سارے ریزڈنچل ایریا ہے اس کو جوائنٹ لی جو ہے وہ آپ کارڈن میں لے لیا گیا ہے اور اب رات بر شاید یہ آپریشن چل سکتا ہے چلے اشفاق آپ کا بہت بہت شکریہ ہے تازہ ترین تفصیلات فراہم کرنے کے لیے یہ تھے اشفاق گوھر جو کہ تفصیلات فراہم کر رہے تھے سرنگر میں جو فوج اور ملٹنڈو کے بیچ اس وقت جڑب جاری ہے جو شام دیرگے شہر سرنگر کے ہو کر سر علاقے میں فورسز اور ملٹنڈو کے بیچ گولیوں کا تبادلہ شروع ہوا وہ تبادلہ ابھی بھی جاری ہے اور یہاں پر تمام تر انتظامات کیے گئے ہیں جہاں علاقے کی اور آنے اور جانے والے راستوں کو سیل کیا گیا وہیں پر مقامی لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات بھی اٹھائے گئے لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا اس سے پہلے کہ جہاں پر بھی انکاؤنٹر ہوتا تھا تو وہاں پر انتظامیہ کی جانب سے انٹرنیٹ سرویس کو معتل کیا جاتا تھا لیکن یہاں پر ابھی تک انتظامیہ نے ایسا کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا کہ انٹرنیٹ سرویس کو شہر سرنگر کے اندر معتل کیا جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہیں چلیں کہ جنوی کشمیر کے زلہ شپیان کے کاؤپران علاقے میں بھی آج صبح سہی فورسز اہلکاروں نے علاقے کو محسرے میں لیا اور اب شام دیر گئے تک یہاں پر بھی تلاشی کاروائی جو تھی وہ جاری ہے یہاں پر بھی فورسز اہلکاروں کا ماننا ہے کہ مسد کا اطلاع ملنے پر فوج سیارپیا پور ایسو جی اہلکاروں نے اس علاقے کو محسرے میں لیا جس کے بعد تلاشی کاروائی شروع کیے گئی ہے وہیں پر اگر ہم ہو کر سر علاقے کی بات کریں گے یعنی ایچمٹی کا علاقہ شہر اسرنگر کے اندر یہ علاقہ ہے وہاں پر بھی فورسز اہلکاروں کو ایک مسد کا اطلاع ملی تھی کہ علاقے میں کچھ ملٹن موجود ہے اس کے بعد علاقے کو محسرے میں لیا گیا جس دوران علاقے میں ملٹن ٹو اور فورسز اہلکاروں کے بیچ گولیوں کا تبادلہ شروع ہوا اور آخری اطلاع ملنے تک یہاں پر بھی ملٹن ٹو اور فورسز اہلکاروں کے بیچ گولیوں کا تبادلہ جاری تھا چلیے اب تک کی بڑی خبر ہم نے آپ تک پہنچائی تھی آپ دیکھتے رہے گولیستان نیوز مزید خبروں کے لیے پل پل کی خبر آپ تک ہم پہنچائیں گے لیکن فیلال سائل امین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ جھوٹا اچھلتا ہے دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے آگے آگے